السلام علیکم ناظرین میں ہوں سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں الفتح فارم یوٹیوب چینل ناظرین باٹ چائک گائے یا بھینس کی صحت کے لحاظ سے ہو جہاں روز کے کاموں کے فعالیت کے لحاظ سے موسم سرما ڈیری فارمرز کے لیے مختلف چیلنجز لے کر آتا ہے جیسے جیسے درچہرات گرتا ہے مویشیوں کی دیکھ پال اور انتظام ان کی صحت اور پیدواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے اہم ہو جاتا ہے جنوروں میں سردی کے تناؤں سے نمٹنے سے لے کر چارے اور پانی کے انتظام تک ڈیری فارمرز کو سردیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت سی باتوں پر غور کرنا پڑتا ہے ریورڈ کی مجموعی فلاہ و بیبود کے تحفظ کے لیے مناسب پناہ گائیں غزائیت اور حکمت عملی کے منصوبہ بندی ضروری امامل ہیں آئیے اب ان امامل پر تھوڑی تفصیلی بات کرتے ہیں ناظرین موسم سرمہ مختلف طریقوں سے ڈیری فارمنگ کو نمائے طور پر متاثر کر سکتا ہے ان امامل میں سب سے پہلے گائیں یا بہنسوں میں سردی کا تناؤں ہے گائیں یا بہنسوں کو سردیوں کے دران سردی کے تناؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس ان کی صحت اور دودھ کی پیدوار متاثر ہوتی ہے سردی کے مہینوں میں شالٹر، بستر، مطلب جانور کے بیٹھنے کی جگہ اور غزائیت فرام کرنا ضروری ہو جاتا ہے موسم سرمہ سے جنوروں کے متاثر ہونے کی دوسری بڑی وجہ چاری کی دستیابی میں کمی ہے موسم سرمہ افثر تازہ چراغہوں تک رسائی کو محدود کر دیتا ہے جس سے کسانوں کو ذکیرہ شدہ چاری پر انحصار کرنا پڑتا ہے گائے کی غزائی ضروریات کو برقرار رکھنے کے لیے غاس اور سالج کی مناسب فرامی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے ناظرین موسم سرمہ سے جنوروں کے متاثر ہونے کی تیسری بڑی وجہ پانی کا غیر مناسب انتظام ہے منجمیت درجہ رات پانی کے منجمیت ہونے کا باعث بن سکتا ہے جس سے گرم پانی کے نظام میں سرمایہ کرنا سرمایہ کاری کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنا جا سکے کہ گائے دن بھر تازہ پانی تاک رسائی حاصل کر سکیں تھنڈا پانی گائے اور بھینسوں پر کئی اثرات مرتب کرتا ہے گائے اور بھینس انتہائی سر درجہ رات میں پانی پینے کی مقدار کو کم کر دیتی ہیں یہ جنور میں پانی کی کمی کا بحث بن کر ممکنہ طور پر دوج کی پیدوار کو متاثر کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ نوجوان بچنوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے کیونکہ جسم کے بہترین درجہ رات کو برقرار رکھنے ان کے نشنما اور بڑھوتری کے لیے بہت ضروری ہے بہت تھنڈا پانی پینے سے مویشیوں میں حضمے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ رومن کی سرگرمی کا باعث بن سکتا ہے جو فیڈ کے عمل انہزام اور غزائی اجزاء کے حضم کو متاثر کرتا ہے ناظرین موسم سرما سے جنوروں کے متاثر ہونے کی چوتھی بڑی وجہ توانائی کی ضروریات میں اضافہ ہے سرط مہینوں میں جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے جنور کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اضافہ کیلوریز کو شامل کرنے کے لیے ان کی خوراک کو ایڈجسٹ کرنے سے انہیں گرم رہنے کی تبنائی کی ضروریات سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے سرما سے جنوروں کے متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ گداموں یعنی جنوروں کے رہیش والی جگہ کا غیر مناسب انتظام ہے سردیوں کے دران گداموں کی مناسب انسولیشن اور ونٹیلیشن بہت ضروری ہے کسانوں کو جنوروں کے لیے گدام کو کافی گرم رکھنے کے لیے توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جبکہ سانس کے مسائل کو روکنے کے لیے ہوا کی مناسب گردش کو جگینی بنانا چاہیے موسم سرما میں نواز زائدہ بچڑے خاص طور پر سرد موسم کا شکار ہوتے ہیں موسم سرما میں ان کی صحت اور بقا کو جگینی بنانے کے لیے انہیں مناسب پناہگاہ بستر اور غزائیت فرام کرنا بہت ضروری ہے ان اقدامات پر عمل درامت کر کے دیری فارمرز موسم سرما کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے جنوروں کی صحت ان کی کارکردگی اور دیری فارمرز کی مجموعی کامجابی کو یقینی بنا سکتے ہیں